اسلام علیکم آج ہوتا ہونے لگے ہیں موگا مصور کی دار موگا مصور کی دار موگا مصور کی پسند نہیں ہے لیکن میرے حزبن کو بہت پسند ہے تو میں نے کہا چلے آج جو وہ کام سے تھکے ہوئے آئیں گے تو ان کو ذرا سرپریز دیتے ہیں موگا مصور کی دار کھلا کے اور ساتھ مزے دار سے ابلے چاول ترکی والے اور ساتھ میں ہم بنائیں گے سیلٹ جو کہ بہت مزے گا بننے والا ہے تو سب سے پہلے ہم کا کریں گے بار کو ہم بگو لیں گے تقریب بنیں گے انٹر اس کو پچھوڑ دیں گے بگو کے اچھا یوکے میں نا ایک یہ بات بھی ہے کہ یہاں پہ لوگ زیادہ گوشت کھانا پریفر کرتے ہیں اس کمپیرٹو سبزی یا دال گوشت کیونکہ یہاں پہ سستہ مل جاتا ہے اس کمپیرٹو سبزی کیونکہ سبزی یہاں پہ بہت مہنگی ہے اس دن میں مارکیٹ گئی تھی تو وہاں پہ سبزی تھی بندی جو تھی نا وہ ایک کیجی تھی آٹھ پاؤنڈ ہی اور جو چکن تھا وہ چار پاؤنڈ کا تھا تب اوویسلی جو سستی ہوگی لوگ اس کو پریفر کریں گے اور پھر وہ جلدی بھی پک جاتی ہے تو اس لئے لوگ زیادہ یہاں پہ چکن مٹر لائم اس طرح کی چیزیں زیادہ کھاتے ہیں اس کمپیرٹو سبزی یا دال ہیر اب یہ کھانا ہم سٹارٹ کرنے لگے تھے میرے بھائی جان آگے تو ان کو بھوک لگی تھی تو وہ کھانا اپنا گرم کر رہی تھی اور میں ساسب بنا رہی تھی کھانا اب ہم ایک برطن لے لیں گے اس میں ہم لوگ دال جو ہم نے بگو کے رکھی تھی وہ ڈال دیں گے ساتھ میں پانی ساتھ میں لسن نمک مرچیں حلدی اور ایک ادھر چکن کیوب ڈال دیں گے اور اس کو ہم دم پہ پکا لیں گے تقریبا ایک گینٹہ ہم اس کو سٹیم پہ پکائیں گے آپ لوگ پریشر ککر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں سٹیم پہ پکاؤں گی کیونکہ چیزیں جو جتنی آہستہ پکے ہیں جتنی دیمی آنکھ میں پکے جتنا ٹائم لے کے پکے اتنی زیادہ ٹیسٹ فل اور فلیور فل ہوتی ہیں ان کا زیادہ ٹیسٹ جو دا نکھر کے آتے ہیں تو اسی طرح زندگی کا بھی خوشن یہی ہے کہ جس طرح آپ آہستہ آہستہ زندگی گزارتے ہیں سبر کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں تو حمل کے ساتھ گزارتے ہیں اسی طرح علامیہ بھی آپ کو نعمتیں دیتے ہیں اور اسی طرح آپ کی زندگی بھی ایک خوشگوار ہو جاتی ہے ایس کمپیٹو کہ آپ نے بس جلدی جلدی پریشر ککر میں سب کچھ ڈالا اور زندگی کی تباہ برباد کر لیا یہ باتیں تو ہوتی رہتی ہیں ساتھ میں ہم لوگوں نے برطن بھی دونے تھے بری چیزیں بھی ہیں اچھی چیزوں میں آپ کی پہ اچھی ہوتی ہے لائف سٹائل تھوڑا اچھا ہوتا ہے کھانے کا میار اچھا ہوتا ہے چیزیں صاف ستری آپ کو مل جاتی ہیں لیکن آبیسلی پھر کھانا کے ٹیسٹ پیسا نہیں ملتا پھر کام سارے آپ کو ہوت کرنے پڑتے ہیں ہر چیز کی اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں بری چیزیں بھی ہوتی ہیں تو بس اسی طرح زندگی کا پیہ چلتا رہتا ہے کبھی آپ نے سیکریفائز کرنا ہوتا ہے کبھی کسی چیز کو اگنور کر کے چلنا ہوتا ہے تو یہی حبصورتی ہے زندگی کی تو یہاں تو ہم لوگوں کی ترکہ بھی ہم لوگ نے ریڈی ساست کر لیا تھا چاول بھی بوائل کر لیا ہے دال ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس کو ترکہ لگائیں گے لسن پیاز ساتھ میں ہم لوگ ڈال دیں گے مکھن آئل زیرہ ڈالیں گے اور اس کا اچھا سا ترکہ بنا کے ہم لوگ ڈال کے اوپر ڈال دیں گے جس طرح ڈال کے اوپر ترکہ لگانے سے اس کے اندر ایک مزیدار سا فلیور آ جاتا ہے اسی طرح زندگی کو اچھا گزارنے کے لئے اس کے اندر ٹائم ٹو ٹائم ترکہ لگاتے رہا کریں کبھی محنت کا کبھی محبت کا کبھی صبر کا کبھی تحمل کا یہ ترکے زندگی میں ہونے ہی چاہیے اسے زندگی آپ کی بہت اچھی اور خوشگوار گزرتی ہے کھانا تو ہمارا ہو چکا ہے ریڈی اب ہم سیلڈ بنائیں گے ساتھ ہم اچھا لے لیں گے اور ہم آرام سے بیٹھ کے کھائیں گے جو مزہ دال چاول کے اندر ہے وہ آپ دنیا میں بریانی لے آئیں نہاری لے آئیں پائے لیں لیکن جو کمفرٹ فوڈ ہے دال چاول وہ آپ کو دنیا کے کسی کھانے میں نہیں ملے گا جو سکون جو سادگی میں جو سکون ہے وہ کسی اور چیز میں جتے مرضی آپ مسالہ ڈال لیں جو مرضی کر لیں لیکن جو سادگی میں مزہ ہے جو سمپلسٹی میں مزہ ہے خوبصورتی ہے وہ آپ کو کئی نظر نہیں آئے گی پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سارا حیاء رکھئے گا اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا اللہ حافظ